ویلکم بیک اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائنہ لاہور نے اس محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے گا گورنر پنجاب کے جانب سے استیفہ دے دیا کہا ہے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ لاہور ہائی کورٹ بار پہنچے ہیں جہاں پر وکلا نے ان کا زبردست استقبال کیا اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے وکلا برادری میں یہاں پر آئے ہیں وہ خود بھی وہ وکیل ہیں اور اسی لیے وہ یہاں پر پہنچے ہیں دونہوں نے یہاں پر واضح اعلان کیا کہ وہ آج انہوں نے اپنے احدث سے استیفہ دے دیا ہے اور وہ مزید جو اپنے فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن ہو چکے ہیں نئی سملیاں بوجود میں آ چکی ہیں لیکن پارٹی کی ہدایت پر وہ اپنے احدث سے استیفہ دے رہے ہیں اس سے قبل گورنر سین محمد زبیر نے بھی اپنے احدث سے استیفہ دے دیا ہے جبکہ گورنر حیبر پختونگوا نے اپنے احدث سے تاحال استیفہ نہیں دیا تھا لیکن گورنر پنجاب اس وقت رفیق رجوانہ جو ہیں وہ اپنے احدث سے مصطافی ہو چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ استیفہ پارٹی کی حدایت پر دے رہے ہیں اور وکلا برادری یہاں موجود ہے لہور ہائی کورٹ بار میں وہ یہاں پر پہنچے تھے ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا اور اس موقع پر انہوں نے بالکل اشواق ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے استیفہ دینا کا موقع پر گورنر پنجاب نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں تو میں آج گورنر شپ سے میں نے استیفہ دے دی ہے جی اور مجھے عزاز آسل ہے کہ استیفہ کے فوری بعد میں ہائی کورٹ بار میں آیا اور یہ کالا کورٹ اور کالی ٹائی میں ہمیشہ روز اس کی زیارت کرتا تھا گورنر آس سے اور آج اس کو علماری سے نکالا ہے اس کو پہنکے میں آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے جو بالکل اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں اشواق یہ بتائیے گا کہ کچھ روز قبل یہ باتیں جو تھی وہ زیر گردش تھی کہ صدر مملکت ممنون حسین سے ملاقات ہوئی گورنر پنجاب کی گورنر سندھ کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی استیفہ نہ دیا جائے اور جب نئی اسمبلی حلف اٹھائے اس کے بعد ہی اپنے اس عہدے سے سبق دوش ہوا جائے تو آج استیفہ دے دیا گیا ہے اشواق صرحات ابحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور یہ مناظر ٹی وی سکرین پر اور بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر شاکر عمر شاکر بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں گورنر پنجاب سبق دوش ہو گئے اپنے عہدے سے عمر شاکر سے بھی رافتہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اہم قبر سے آگاہ کریں کہ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں تو میں آج گورنر شپ سے میں نے استیفہ دے دی ہے اور مجھے عزاز آسل ہے کہ استیفہ کے فوری بعد میں ہائی کورٹ بار میں آیا اور یہ کالا کورٹ اور کالی ٹائی میں ہمیشہ روز اس کی زیارت کرتا تھا اور آج اس کو علماری سے نکالا ہے اس کو پہن کے میں آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالی نے ایک مجھے عوضہ دیا میری قیادت نے میرے اوپر مہربانی کی اور میں نے کوشش کی اطل امکان اس سے عوضہ براہ ہو سکوں اور خاص طور پر اپنے وقلہ برادری کے لیے میں نے اطل امکان کوشش کی کہ میں ان کے تک قابل رسائی ہوں گفتگو آپ نے جانی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیز عمر شاکر عمر شاکر بتائے گا گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے استیفہ دے دیا ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہائی کٹ بار کا حرف کریں گے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں یہ گزشتہ ایک ماہ میں ان کا تیسرا دورہ ہے اور آج انہوں نے بقاعدہ طور پر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی صدارت کے حملہ پیس کانسرنس کرتے ہوئے اپنے عوضے سے استیفہ کا اعلان کیا ہے دورانے پیس کانسرنس انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے ان پر اعتماد کر کے انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی تاہم اب ان کی حکومت نہیں رہی لہذا وہ اس عوضے سے استیفہ دے رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہیں وہ ان کا گھر ہیں اور انہوں نے وقالت سے جو ہیں وہ وقالت ان کا پیشہ تھا اور اب بھی وہ دوبارہ کالا کورٹ پہن کر لاہور ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ پریکٹس کریں گے جب بلکل گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا بہت شکریہ آپ کا عمر شاکر رفیق رجوانہ نے استیفہ دینے کے موقع پر کیا کہا ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں تو میں آج گورنر شپ سے میں نے استیفہ دے دی ہے اور جو مجھے عزاز آسے لے کہ استیفہ کے فوری بعد میں ہائی کورٹ بار میں آیا اور یہ کالا کورٹ اور کالی ٹائی میں ہمیشہ روز اس کی زیارت کرتا تھا گورنر آس اور آج اس کو علماری سے نکالا ہے اس کو پہن کے میں آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے عوضہ دیا میرے قیادت نے میرے اوپر مہربانی کی اور میں نے کوشش کی اطل امکان اس سے عوضہ براہ ہو سکوں اور خاص طور پر اپنے وقلہ برادری کے لیے میں نے اطل امکان کوشش کی کہ میں ان کی تک قابل رسائی ہونا ہے جو میرے دوز لباب جب بھی ملنا چاہتے تھے جب بھی جو کچھ کر سکا ہو سکتا ہے پوری توقعات پر پورا نہ ہوتا رہا ہوں وگر مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے مجھے بڑا فخر ہے گورنر پنجاب نے اپنا استیفہ دیتے ہوئے جن خیالات کا اظہار کیا وہ ہم نے ملاحظہ کیا یہ منازع ٹی وی سکرین پر ہائی کورٹ بار سے جہاں پہ گورنر پنجاب موجود تھے ان کی جانب سے میڈیا گفتگو کی گئی اور میڈیا کے سامنے یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ وہ آج بطور گورنر اپنے عہدے سے سبق دوش ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ محمد زبیر جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا وہ اپنے عہدے سے سبق دوش ہو گئے تھے اور آج گورنر پنجاب محمد رفیق رجوانہ نے بھی اپنے عہدے سے اسطیفہ دے دیا ہے اگر بات کریں تو آج ہی نومنتخب عراقین پنجاب اسمبلی کے جانب سے حلق بھی اٹھایا گیا اور یہ بات کہی گئی تھی گورنر پنجاب کی جانب سے کہ جیسے ہی نئی اسمبلی کے عراقین حلق اٹھائیں گے وہ اپنے عہدے سے سبق دوش ہو جائیں گے تو میں آج گورنر شپ سے میں نے اسطیفہ دے دی ہے اور یہ مجھے عزاز آسے لے کہ اسطیفہ کے فوری بعد میں ہائی کورٹ بار میں آیا اور یہ کالا کورٹ اور کالی ٹائی میں ہمیشہ روز اس کی زیارت کرتا تھا گورنر آس اور آج اس کو علماری سے نکالا ہے اس کو پہن کے میں آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالی نے ایک مجھے عوضہ دیا میری قیادت نے میرے اوپر مہربانی کی اور میں نے کوشش کی اطل امکان اس سے عوضہ برا ہو سکو اور خاص طور پر اپنے وقلہ برادری کے لیے میں نے اطل امکان کوشش کی کہ میں ان کے تک قابل رسائی ہوں جو میرے ڈوڈ لباب جب بھی ملنا چاہتے تھے جب بھی جو کچھ کر سکا ہو سکتا پوری توقعات پر پورا نہ ہوتا رہا ہوں وگر مجھے بڑا فخر ہے کہ I've come back in my own family and I've rejoined my profession it's really بات کر لیتے ہیں نمائد اللہ اونیز محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائے گا ایک جانب آج حلف اٹھایا جا رہا ہے تو دوسرے جانب ایسیفے بھی آج سامنے آ گئے ہیں گورنر پنجاب بھی مصطافی ہو گئے جو بالکل گورنر پنجاب رفیق رجوانہ ان کا تعلق ملتان سے ہے اور سینئر وقلہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو مسلم دیگ نون نے گورنر پنجاب کے لیے مقرر کیا تو انہوں نے اس کا حیر مقدم کیا اور پھر گورنر پنجاب محمد رفیق رجوانہ نے بطور گورنر اپنے آئین اور قانون کے تحر فرائس اور انجام دیئے اور سیاسی گفتگو سے بطور گورنر انہوں نے پرہیز کیا اور کسی بھی قسم کی جو سیاسی معاملات میں تھے اس میں سے انہوں نے مداحلت نہیں تھی تو آج گورنر پنجاب رفیق رجوانہ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آج میں اپنے وقلہ برادری میں موجود ہوں اور یہیں پر ہی ہی عدالتوں میں میں نے بھی پیش ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب اپنے عوضے سے مصطافی ہو چکا ہوں ستیفہ صدر پاکستان ممنون حسین کو بھیجوا دیا ہے منظوری کے لیے تو انہوں نے یہ واضح کیا کہ روزانہ میں کالا کورت اور کالی ٹائی کو دیکھ کر اس کا دیدار کرتا تھا اور آج میں اپنے اسی یونیفورم میں زہور ہائی کورت بار پہنچا ہوں تو اب گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عہدے سے اسیفہ دے دیا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے